اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو سب لوگ امید کرتا ہوں کہ بہت ہی ٹھیک تھاک بڑیا ہوگے میرا نام انزمام ملک ہے آج کی ویڈیو میں دو چیزیں سیکھیں گے سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سیکھیں گے کہ مطلب انسٹنٹ بلکل آپ اگر کوئی دیمانسٹریشن ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ کیسے ڈیریکٹ اپنے موبائل فون سے بنا سکتے ہیں بغیر کسی ایڈیٹنگ کے اور بغیر کسی مطلب زیادہ محنت کے آپ وہ فوری طور پر ویڈیو بنا سکتے ہیں اور دوسری چیز جو ہمیں سیکھیں گے وہ یہ سیکھیں گے کہ آپ کی پکچر کا بیک گراؤنڈ آپ کو کیسے ریموف کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں اپنی چیئر پہ جو ہے وہ آلموسٹ لیٹا ہوں اور میرے بیچھے بہت سارا کچھرا بچھرا پڑا ہوئے مطلب جو چیزیں یوز نہیں ہوتی وہ سائٹ پیسے پھیک دیتے ہیں تو وہ پڑی ہوئی ہیں ساری تو یہ کام والی اس پر دیکھو سب کپڑا ڈال کے رکھ لیتی ہے تو اگر میں یہاں پر ایک سیلفی لیتا ہوں ابھی یا مطلب میں اپنی فوٹو کھنچنا چاہ رہا ہوں تو پیچھے والا بیک گراؤنڈ میں لیے پرابلم ہے اچھا تو اور یہ جو پیچھے کا بیک گراؤنڈ ریموف ہوتا ہے یہ اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے ہوتا ہے جس میں آپ کا لوگو وغیرہ ہے اگر آپ کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں اپنی اور اس میں آپ کو لوگو لگانے کی ضرورت ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پکچر کا بیک گراؤنڈ ریموف کرنا پڑتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں یوٹیوب کی ویڈیو کا تھامنیل بناتا ہوں تو اس میں میں اگر تھامنیل بنانا چاہ رہا ہوں کہ میں ایسے یوں اس طرح تھامنیل کر رہا ہوں اور یہاں پر میں کچھ ٹیکس لکھنا چاہ رہا ہوں تو مجھے یہ پیچھے جو کوٹ وغیرہ لٹکا ہوئے میرا یہ بیک گراؤنڈ مجھے نہیں چاہیے اس کے اندر تو اس میں ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے کہ اپنا بیک گراؤنڈ ہم ریموف کریں عام طور پر لوگ اس کے لیے فوٹر شاپ وغیرہ یا کوئی مشکل سا سا آفیر یوز کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل فون سے ہی ڈائریکٹ اور بلکل پروفیشنل وے میں جو ہے اس کو آپ ریموف کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے اچھا تو میں اس کو مدلہ بیک گراؤنڈ ریموف کرنے کی ڈیمونسٹریشن ویڈیو جو بناوں گا وہ ٹوٹل اپنے موبائل سے بناوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس وقت سکرین ریکارڈنگ کا جو وہ ہے سوفیر وہ آن کیا ہے اور میں نے ایک کیمرہ کھول لیا جس سے آپ کو میرا فیس نظر آ رہا ہے یہ کیمرے سے نہیں بن رہی یہ ویڈیو یہ سکرین ریکارڈ ہو رہا ہے سمکلی تو اگر میں یہ بڈن پریس کروں گا تو دیکھیں آپ یہ مین مینیو میں آ چکا ہوں اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس سکرین ریکارڈنگ کا سوفیر ہے کلاک کے نیچے تو اس کے اندر جائے کے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ ساؤنڈ کا جو سورس ہے اس کو کر دینا ہے مائک ٹھیک ہے یہ بھی میں چینج نہیں کر سکتا کیونکہ ریکارڈنگ آلرہی چل رہی ہے اس کو مائک کر دینا ہے زیادہ تر جو سکرین ریکارڈنگ کا سوفیر ہوتے ہیں اس کے اندر بائی ڈیفارل جو ساؤنڈ ہوا وہ ہوتا ہے وہ سسٹم ساؤنڈ ہوتا ہے اس میں دو آپشن آ رہے ہوں گے سسٹم اور مائک تو آپ کو سسٹم سے چینج کر کے مائک میں کر دینا ہے اچھا یہ میرا جو سکرین ریکارڈنگ کا سوفیر ہے یہ میرے فون کا بلٹن ہے مگر آپ لوگ کوئی بھی پلے سٹور سے اٹھائیں گے جب سوفیر سکرین ریکارڈنگ کا تو اس میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی موجود ہوں گی اس کے اندر اچھا اس کے بعد نمبر دو یہ تو ڈیمانسٹریشن ویڈیو تو چلی رہی ہے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں میں اگر اپنا فیس لانا چاہوں جب بھی تو میں کیمرہ اوپن کر سکتا ہوں بڑے آرام سے تو میرا فیس دوبارہ سے آپ کو دیکھنا شروع ہو جائے گا تو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی اسی پوزیشن میں ایک فوٹو کھنچتا ہوں یہی سے آپ کے سامنے بلکل اور اس کا جو ہے میں بیگراؤنڈ پھر آپ کو ریموو کر کے دکھاتا ہوں اچھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری فوٹو کھنچ گئی ہے اسمائل تھوڑی سی زیادہ میری ایکسٹر آرڈنری ہو گئی ہے بٹ خیر صحیح ہے اچھا اب اس کے بعد میں نے کیا کیا میں پکسل آرٹ کر کے میرے پاس ایک ایپ ہے اس کو میں نے جو ہے کھولا آن کیا جیسے ہی آپ اس ایپ کو کھولیں گے یہ بار بار آپ سے جو ہے مطلب ٹریل پیریڈ وغیرہ کے لیے پوچھے گا مگر اس سب چیزوں کو آپ نے کراس کر دینا اچھا میں باقی ایپس کو اپنے کلوز کر دوں کیونکہ میرا جو فون ہے وہ بچارہ کچھ اس کو دیکھت ہو رہی ہے اچھا یہ مجھ سے نا ٹریل وغیرہ کے بارے میں اکثر پوچھتا رہتا ہے تو بھائی ٹریل وغیرہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے فری والے موڈ میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اس میں کوئی ایسے مسئلہ کی بات نہیں ہے اچھا تو اب میں کیا کرتا ہوں میں نے دیکھیں کیا کیا ہے ایپ کو کھولنے کے بعد یہ ایپ کا مین اسکرین ہے اس میں کچھ ایڈز وغیرہ بھی دے رہے ہیں آپ کو یہ پلس کا بٹن دبا دینا ہے جس میں آپ کی جو ساری فوٹوز ہیں وہ شو ہو جائیں گی تو میں نے کیا کیا یہ ایڈز دکھاتا ہے آپ کو بیچ میں تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے ایڈز تھوڑا سا دیکھ لیں ہم فری والے موڈ میں اچھا یہ میری فوٹو نا کھل گئی ہے کیمرے والی اب اس کو یہاں پہ آکے میں کیا کروں گا میں کٹ آؤٹ کا جو آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کروں گا اچھا کٹ آؤٹ کو آپشن سیلیکٹ کرنے کے بعد اس میں دیکھیں دو آپشن آ رہے ہیں ایک تو بندہ بناوا ہے اگر میں یہ بندے بنے ہوئے پہ کلک کروں گا تو اس میں اے آئی کا فیچر ہے وہ آٹومیٹکلی بندے کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کا بیگراؤنڈ ریموف کر دیتا ہے اچھا مگر یہ جو بندہ ڈیٹیکٹ کرنے والا ہے یہ صرف اگر آپ کے فیس کی فوٹو ہے یا صرف سیلفی ہے تو یہ صرف اس پہ کام کرتا ہے ادروائز یہ دوسری چیزوں پہ کام نہیں کرتا تو دیکھیں یہ almost اس نے سیلیکٹ کر لیا ہے اچھا اب میرے پاس دو فیچر آ رہا ہے ایک فیچر ہے erase کا اور ایک فیچر ہے add کرنے کا تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ جتنی جو red ہوئی ہے جگہ اس جگہ پہ اس جگہ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ رکھنا ہے اور جو جگہ red نہیں ہے اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو ہٹانا ہے تو میں کیا کروں گا اس کو pinch کر کے تھوڑا سا zoom in کر لوں گا تو دیکھیں اس نے کچھ extra portion select کر لیا ہے تو میں اس کو کیا کر سکتا ہوں erase کر سکتا ہوں اچھا eraser پہ جیسے میں نے click کیا تو اس کا size بغیرہ آ رہا ہے اس کے size کو میں اپنے حساب سے adjust کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد پھر میں اس کو erase کر دیتا ہوں کیا وہ بھائی خیر تو اس کو میں نے erase کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح میں جو extra بناوا حصہ ہے اس کو میں erase کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی جس طرح یہ دیکھیں آپ یہ بھی erase ہو گیا اگر آپ سے extra کو erase ہو جائے تو آپ undo کر سکتے ہیں اس کو اوپر undo کا button بناوا ہے top پہ تو اس کو آپ undo کر سکتے ہیں خیر ابھی ہم یہ والا نہیں کریں گے ہم جو اس کو discard کر دیتا ہوں میں ہم کونسا والا کریں گے یہ جو جس میں بندہ بناوا ہے وہ والا نہیں کریں گے ہم دوسرا والا کریں گے جو کہ already selected ہے اور یہ ہر طرح کی فوٹو پہ کام بھی کرے گا اچھا اس کو کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے فوٹو کو zoom کرنا ہے اور zoom کر کے جہاں جہاں پہ edges ہیں ان کو ایسے select کرتے جانا ہے صحیح ان کو ایسے select کرتے جانا ہی ہوں اور ان کو میں select کرتا جاؤں گا اور یہ اس کو نا pick کرتے جائے گا بتا اچھا جی اور اس کو میں نے کان کی پاس سے بھی select کر لیا اچھا اس میں آپ کو بہت زیادہ precision کی ضرور نہیں ہے کیونکہ کہ یہ بعد میں بھی آپ کو option دے گا کہ نا کیا کچھ اگر گڑھ بڑھ ہو گئی ہے تو بعد میں بھی option دے کے ٹھیک کر سکتے ہیں اور پھر آپ نے اس کو ایسے کیا اور پھر اب میں اس کو zoom out کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اتنا میرا face select ہو گیا ٹھیک ہے میں نے کوئی precision سے نہیں کیا ایسی بس ٹھیک ٹاک کر دیا جیسا تھا اور اب مجھے کیا کرنا ہے اس میں ایک arrow کا button آ رہا ہے top right پہ تو top right پہ جو arrow کا button وہ دبا دینا ہے تاکہ یہ جو ہے نا اس کو process کرنا شروع کرے اچھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا حصہ red ہوا ہے نا یہ یہ اتنے حصے کو سمجھ رہا ہے کہ میرا face ہے اور جتنا حصہ red نہیں ہوا ہے اتنے کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا face نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے بہت بال اس نے اوپر کے چھوڑ دی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ add کا جو button ہے نیچے نیچے تین آ رہے ہیں ایک تو show اور hide کا button آ رہا ہے ٹھیک ہے جی show اور hide اس طرح کر کے تو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا face کس طرح کا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان بالوں کو جو اس نے چھوڑ دیا اس کو بھی میں تھوڑا سا add کر لوں تو میں کیا کروں گا یہ والا لے کے اور اس کا size تھوڑا چھوٹا کر کے اور پھر میں نا یہاں پہ اس طرح چلانا شروع کروں گا تھوڑا سا تاکہ نا یہ حصہ بھی کچھ پک کر لئی ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا تھوڑا سا میں اس میں سے اس کو full zoom بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو کچھ بالوں کو اور اٹھا لیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں بہت زیادہ یہ precise ہو گیا ہے بلکل zoom کر کے نا ایک ایک بال کو بھی میں اس میں سے پک کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا اب میں نے کچھ selection کر لی ہے اس میں سے selection کر کے میں اس کو show اور hide کر کے دیکھتا ہوں اور یہ گڑبڑ ہو گیا کچھ کافی گڑبڑ ہو گیا ہے اچھا تو یہ بال مجھے select نہیں کرنے چاہیے تھی یہ بغیر select ہوئے بھی ٹھیک لگ رہے تھے تو میں اس کو اب eraser select کر کے اس کو میں اڑا بھی سکتا ہوں جو چیزیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی نا جو جگہ اس کو میں اڑا بھی سکتا ہوں ایسے یہاں سے ٹھیک ہے جی تو وہ میں نے بال اڑا دی ہے کیونکہ وہ بہت برے لگ رہے تھے اس طرح ہوئے ہوئے تو میں نے کچھ اس طرح کر دیا ٹھیک ہے جی اچھا اس طرف جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فین آف ہو گیا اس کو بھی میں نے کچھ تھوڑا سے اڑا سا دیا ٹھیک ہے جی اور اب یہ کافی ٹک ٹاک لگ رہا ہے اچھا یہ والا جو situation ہے یہ صرف بالوں والے حصے میں تھوڑا سا گڑبڑ ہوئی ہے کیونکہ نا وہ بہت زیادہ وہ ہوئے تھے عام طور پر کیونکہ میرے بالا بھی بلکل جنگل بنے ہیں میں ویسے ہی لیٹا ہوتا تو میں نے کہا کہ یار نہ کچھ ویڈیو بنا دیتے ہیں انسٹینٹ والی تو اس وجہ سے میرے بال تھوڑے خراب ہوا ہے لیکن آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ جب بھی فوٹو کھینچیں اور ظاہر سی بات ہے آپ جب بھی فوٹو کھینچتے ہیں تو اپنے بال وال ٹھیک کر کے کھینچتے ہیں میری طرح نہیں کھینچتے ہیں ایسے ہی اچھا جی تو اب یہ ہمارے اس مطلب اس ٹیپ پہ آکے ہمارا یہ جو کراپ والا تھا اچھا اس میں میری شکل بھی کافی بوری آ رہی ہے کیونکہ ہم نے واسی رینڈوملی ایک فوٹو کھینچ لی ہے اچھا رینڈوملی کھینچنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے سامنے سارا پروسیس ہو سنگل شارٹ میں ویڈیو بن رہی ہو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ کو لگے گی یہ مطلب پہلے سے کچھ کیا ہوا تھا یا فوٹو شاپ سے کچھ مطلب کر کے کچھ لوگ کرتے ہیں اس طرح کہ اس ایپ سے نہیں کر رہے ہوتے وہ وہ کئی اور سے کر کے پھر اس میں لا کے ڈیمانسٹریٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں بھئی ایسے ہوا ہوا ہے اچھا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے نو دس منٹ کی تو اب اس کو ہم جلدی سے سیف کرتے ہیں سیف کا بٹن ٹاپ رائٹ پہ آ رہا ہے اس کو پریس کیا ہم نے تو یہ سیف ہونا شروع ہو گیا اچھا جی سیف ہو گیا ہے سیف ٹو مای سٹیکرز اچھا تو اب یہ سیف ہو چکا ہے ہم اس کو کہا جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک فولڈر بن گیا ہوگا میری کہہ کہتے ہیں گیلری کے اندر تو وہاں پہ جا کے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ کہاں پہ جا کے سیف ہو گیا ہے مای سٹیکرز کہیں تو آ رہا ہوگا میرے خیال ہی یہ فوٹوز میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں آ رہی ایل بمز یہاں پہ ایک فولڈر بنا وہ آ رہا تھا لاسٹ ٹائم جو میں نے کیا تو اس کے اندر ارے یہ رہا ایک ساڑ یہ کیا بکواس ہے کہاں جا لگیا یار ایک منٹ میں نے شاید اس کو سیو نہیں کیا میں نے کچھ گل بڑ کی ہے میں نے کچھ تو یہاں پہ گل بڑ کی ہے اچھا مجھے ایک دفعہ اور ایک سٹیپ اور رہتا تھا جو میں نے شاید نہیں کیا اس کو ایک دفعہ اور میں نے پریس کرنا تھا یہ کتنے ایڈز دکھائے گا یہ سٹیپ میں نے جو ہے مس کر دیا تھا یہ سٹیپ رہتا تھا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو سیف کا بڑن دوبارہ دوبائے گا اس پر سیف پکچر آنیور ڈیوائیس یہ سٹیپ میں نے مس کر دیا تھا اور میں ویسے ہی اچھا یہ سیف ٹو گیلری اب لکھا آ گیا اب مجھے یہ گیلری میں شو ہونا چاہیے اب مجھے یہاں پہ یہ گیلری میں شو ہونا چاہیے نہیں اس والے میں نہیں یہ تو دوسرا والا ہے جو اس ایپ کے نام سے ایک فولڈر بناو آ رہا تھا اس میں پکس آرٹ کے نام سے آ رہا تھا اچھا دیکھیں یہ میں نے ایک ابھی کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے کی اگر آپ ویڈیو میری دیکھیں تو اس میں میں نے یہ والا کراپ کیا تھا تو آپ میری جو اس سے لاسٹ والی ویڈیو ہے جو ویب ہوسٹنگ کو لے کے ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تھم نیل تو اس میں ایکزیکلی یہ والی فوٹو لگی ہوئی ہے تو یہ فوٹو میں نے اسی ایپ سے کراپ کی تھی تو بس اس میں بال تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں اور اس میں ایک سٹروک لگاوا بھی آیا تھا میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا اس کے بعد کبھی موقع ملے ہیں مجھے تو کہ آپ اپنی تھم نیل پہ جو لگاتے ہیں ویڈیو وہ کیسے لگاتے ہیں ابھی تو صرف بیگراؤنڈ ریموف کرنا بتایا ہے تو تھم نیل پہ لگا کے بھی بتا دوں گا کیونکہ ابھی دیکھیں یہ اتنی اچھی نہیں لگ رہی بٹ تھم نیل پہ لگا کے جب اس میں سٹروک لگتا ہے تو یہ بہت بیٹر ہو جاتی ہے تو آپ میرا تھم نیل دیکھ سکتے ہیں اس سے لاسٹ والی ویڈیو کا تو اس میں سٹروک لگاوا ہے کافی اچھی سے لگ رہی ہے چلیں جی ابھی اجازت دیں کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے ان سب کو میں نے بند کیا اور اب میں دوبارہ یہاں پہ آتا ہوں کیمرے پہ یہ دوبارہ میرا فیس آپ کے سامنے ہے اچھا تو یہ ہم نے ایک instant demonstration کی ویڈیو کیسے بنتی ہے اس کا بھی یہ ایک demo ہے تو اس ویڈیو میں آپ نے یہ دونوں چیزیں سیکھی ہیں تو اس میں آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے صرف ایک screen recorder چاہیے اور آپ پوری ایک ویڈیو instant ویڈیو بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں تیرہ منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے تھوڑا سا شاید مجھے پارٹ اس میں کٹ کرنا پڑے جہاں پہ میں سیف کرنے میں گڑھ بڑھ گر دی تھی لیکن میں وہ بھی پارٹ نہیں کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو پورا آئیڈیا ہو کہ مطلب کیسے کیسے سٹیپ ہوا ہے میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں ویڈیو بناتے ہوئے کہ ویڈیو پوری نا ون گو میں بن جائے مطلب اس میں بیچ میں کٹس نہ ہو بیچ میں شارٹ چینج نہ ہو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ڈیٹیلز مس ہو جاتی ہیں اور بندگ جب آپ لوگ اسی چیز کو اگین ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ اس میں سٹک ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح نا بیڈ ایکسپیڈینس ہوتا ہے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ون گو میں ویڈیو بنیں تاکہ جیسے جیسے میں کر رہا ہوں جو جو پرابلم میرے پاس آریے کرنے میں وہی وہی آپ لوگوں کو اگر آئے تو اس میں آپ سٹک نہ ہو اس کے باوجود بھی اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہی اس میں اس ویڈیو کے دوران جو میں نے کی ہے اس میں کوئی سوالات ہیں تو آپ کومنٹ میں بالکل اس کو بتا سکتے ہیں آپ ایسے لوگوں سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کرتے ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو بھی نہ ایسی ضرورت پڑی ہوگی جو کہیں پر کوئی سوال پوچھے کہ یار بیگراؤنڈ کیسے ریموف کرتے ہیں تو آپ اس میں بھی یہ ویڈیو مطلب بھیج سکتے ہیں اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے ٹاپک پہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آف کورس میں جزادہ ویڈیو بناتا ہوں اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بناتا ہوں کیونکہ بائی پروفیشن میں خود ایک سوفویر ڈیویلیبر ہوں سوفویر بنانا میرا کام ہے میری اسپیشلیٹی جو ہے وہ چائٹ بارڈ اور وائس اپلیگیشنز ہیں تو آپ لوگ اگر کسی بھی ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ یار میں ویڈیو بناوں تو آپ لوگ پلیز مجھے کومنٹس میں بتایا ضرور کریں اس سے کیا ہوگا کہ مجھے پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کو کیا دیکھنا ہے تو میں پھر آپ لوگوں کو وہی بتاؤں گا کیونکہ میں تو ہر چیز بتا سکتا ہوں بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے تو پلیز مجھے بتائیں ضرور چلیں جی بہت شکریہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں